حریبور مالو تمہاری زبان پر مال سیرے والو تمہاری زبان پر ایک شخص کا نام آتا ہے جو تمہارا رشتہ دار نہیں تمہاری قوم برادری کا مندہ نہیں وہ کون ہے آجی عبدالوحام صاحب نور اللہ مرقدو یہ کون ہے اللہ اکبر جس کا چیلہ دیکھتے تھے خدا یاد آتا تھا جس کے بولوں کو چھڑا کرتے تھے مصطفیٰ یاد آجایا کرتے تھے قربانیہ مفتی محمد زین العابدین صاحب نمبر اللہ عمر قدو کہنے لگے حضر جی کیا بات ہے نہ آپ دار علوم کے فارغ ہو نہ مدرس حمینیہ کے فارغ ہو اللہ والو کیا بات ہے بہن سے اندر سے جو لوگ آتے ہیں پہلے تیرے قدموں میں آکے گرتے ہیں ہم بڑے بڑے شیخ الحدیث ہیں ہمیں کوئی پوچھتا کوئی نہیں حاجی صاحب ہس پڑے کہنے کہ اس کا جواب پھر کبھی دوں گا انہیں جو نے کراچی کا اجتماع آیا تو مفتی صاحب کہتے کہ میری ڈیوٹی لگی حاجی صاحب کے ساتھ جب کراچی کے اجتماع سے فارغ ہو کہ فیصل آباد کے پاس آئے حدود میں داخل ہوئے خوش آمدی لکھا دیکھا میں نے کہا حضرت پیچھے والی سویٹ پہ بیٹھا تھا میں نے کہا حضرت کہ کیا ہوا میں نے کہا حضرت فیصل آباد آگیا یہاں میرے بال بچے رہتے ہیں اگر اجازت ہو تو ایک رات ٹھہر کے آجاؤ حاجی صاحب نے پیچھے دیکھا ہسے کا ٹھیک ہے ٹھہر کے آجا جب گاڑی سے اترے آگے ونڈو کے پاس آئے اسلام کرنے لگے فرمایا تو نے وہ ایک دفعہ مجھ سے پوچھا تھا نا کہ لوگ تیرے پاس آتے ہیں ہمارے پاس بعد میں آتے ہیں فرمایا آج اس کا جواب دیتا ہوں جب سے تو اللہ کے راستے میں نکلا میں بھی اللہ کے راستے میں نکلا تو اللہ کے راستے میں نکلا جب سے تو نکلا تیرہ گھر کبھی کبھار آ جاتا ہے عبداللہ وحاب جب سے اللہ کے راستے میں نکلا اس کا گھر کبھی کبھار بھی نہیں آتا ہے یہ قربانی ہیں حاجی صاحب فرمانے لگے میری بیوی نے مجھے روک لیا کہنے لگے آج رات میں آپ کو جانے نہیں دوں گی صبح صویرے برے والا سے چلے جانا فرمایا بیوی کے کہنے پہ میں رات رک گیا جب رات دو ڈھائی تین بجے میری بیوی کے رونے کی آواز آئی میں نے کہا اللہ کی بندی کیا ہوا کہ میرے پیر پکڑ کے کہنے لگی تجھے خدا کا واسطہ ابھی اپنا بیگ اٹھا گھر سے چلا جا اور فجر بھی اللہ کے راستے میں اڈے پہ جا کے پڑھ لیو خدا کے راستے میں پڑھ لیو میں نے کہا اللہ والی رات تُنہیں مجھے جانے نہ دیا اب مجھے روک رہی ہے کہ تجھے اللہ کے راستے میں جانے سے میں نے روکا رات تو میں بستر پہ کروٹ بنت کریٹی میری آنکھ لگی خواب میں مجھے سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی زیارت ہو گئی ابھی زینب نے مجھے جھجوڑا اور ڈٹا کہ تُو اپنے شور کو اللہ کے راستے میں جانے سے کیوں روکتی ہے کیا تُو نہیں چاہتی قیامت کے دن اللہ کے دربار میں تُو ہمارے ساتھ کھڑی ہو کہ بس اتنا کا میری آنکھ کھل گئی عبدالوحاب میرے پیرہم کا میرے نبی کی بیوی زینب کے ساتھ جوزے کوسر پہ کھڑا ہونے جہاں اللہ کے راستے میں چلا جا حدیث صاحبی نمبر پر بات کہتے کہتے خموش چشمی کے پیچھے سے ٹپ ٹپ آسو گرنے لگے پھر صاحب کر کے فرمایا تھی بڑی اللہ والی مرنے کے دس سال کے بعد میرے خواب میں آئی اللہ اکبر جلت کے دروادے پر سبز رکی پو شاک پہن کے کھڑی بھی میں نے کہا کیا ہوا کہا عبدالوحاب آجا ہم مزی مزے ہیں میں نے کہا تُو آجا کہ یہاں سے زیادہ مزی آئیں میں نے کہا اللہ اکمر جلت کے اندر ہے کہ وہ تو میں نے بھی دیکھی کوئی نہیں ابھی تو جلت کے دروادے پر کھڑی ہوں کہ دس سال ہو گئے بتا بتا تجھے کیا ملا کہ قناہ سارے معاف ہو گئے درجہ بلند ہو گئے جلت الوردوس میں یقود کے موتیوں کا محل مل گیا کہ جاتی کیوں نہیں کہ عبدالوحاب تجھے وہ رات یاد ہے نا تجھے وہ رات یاد ہے جب میں نے تجھے روکا پھر اللہ کے راستے میں بھیجا اللہ کو یہ اجدائی اتنی پسند آئی کہ مرے ہوئے دس سال ہو گئے ابھی تک فرشتوں کا مسافہ ہی ختم نہیں ہوا ہے آپ لوگوں کو یہ مرا کی یہ بلندگیں نظر آ رہی ہیں آپ لوگوں کو میرے عزیز و مکرے کے گوشت نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے داستان ہے بولیوں کی گاڑی نظر آ رہی ہے اس کے پیچھے داستان ہے بولیوں کا لیباس نظر آ رہے ہیں اس کے پیچھے داستان ہے اگر بولی صاحب غمرا کرنے جا رہے ہیں حج کرنے جا رہے ہیں ہمارے پرکوں کی قربانی ہیں جاؤ 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 میرے عزیز و اللہ اکبر